ناظرین اکرام یہاں پہ بقت ہوا ہے پوست ماتم کا آج کے حالات دیکھ کر ایک بار پھر مجھے سندھ کی بیٹی امہ رباب یاد آگئی ہے ایک جانب سابق وزیراعظم کی گرفتاری کے لیے پولیس اتوار کے روز اسلام آباد سے لاہور پہنچ جاتی ہے تو دوسری جانب اسی ملک میں ننگے پاؤں عدالتوں کے چکر لگانے والی امہ رباب حصول انصاف کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہے سترہ جنوری 2018 سے آج پانچ مارچ 2023 ہو گئی ہے سب بدل گیا نہیں بدلی تو امہ رباب کی اصول انصاف کے لیے دھکے کھانے کی جنگ نہ بدلی سترہ جنوری 2018 کو سندھ کے زلہ دادو کی تحصیل میں وحشت اور دہشت کا صفاکانہ مظاہرہ کیا گیا امہ رباب چانڈیوں کے خاندان کے تین افراد کو دن دہارے قتل کیا گیا ان میں ان کے دادا والد اور چچا شامل تھے جس کے بعد امہ رباب نے جاگیر دارانہ سماج میں انصاف کے حصول کے لیے جو جھنڈا اٹھایا ہے جس اٹل ارادے اور بہادری سے میدان میں اتری ہیں خود کو دھرتی پہ خدا تصور کرنے والے سرداروں کی پگڑیاں تک کھل گئے کیس میں سو و موٹو بھی لیا گیا دو ماہ میں کیس کا فیصلہ کرنے کا بھی کہا گیا لیکن اس سب تک و دو اور جد و جہد کے باوجود کچھ نہ ملا تو وہ ہے انصاف یقیناً ایسے واقعات بطور قوم ہماری ترجیحات سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بطور قوم ہم کس قدر پستی میں گئے مخدوم شہاب کو اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے سرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے